موسیقی عظیم بھائییں معلوم ہی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ خان ہے غالباً ان کی والدہ سید ہیں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ والدہ کے سیدہ ہونے سے کیا ان کو کوئی دنیا اور آخرت میں ایز وانٹیج ملیں گے اس کی کچھ فائدے آخرت کے اندر مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے دنیا میں جبکہ ان کی والدہ سید ہیں اور والد سید نہیں ہیں تو نسبی اعتبار سے تو یعنی سادات اسی کو کہا جائے گا اولاد میں جیسے کہ آپ نے اپنے بارے میں پوچھا تو آپ تو نہیں کہلائیں گے سید کیونکہ والد آپ کے سید نہیں ہے تو اس اعتبار سے آپ کے جو والد کا نسب ہوگا یعنی جو ان کی ذات ہوگی پتھان ہو یا جو بھی ہو تو آپ وہی کہلائیں گے اور والدہ کا سید ہونا آخرت میں آپ کو ممکن ہے انشاءاللہ فائدہ ملی جائے اس کی وجہ یہ ہے دراصل کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس اہلِ بیت کو بلائے جائے گا اور ان کے ذریعے یعنی ان کی مدد کرنے والوں کے بارے میں طلب گیا جائے گا ان کو نقصان دینے ان کو برا کہنے والوں کے بارے میں سوالات ہوں گے تو ایسی صورت میں امید ہے کہ کیونکہ آپ کی والدہ ہوں گی اگر وہ اہلِ بیت کے گھرانے میں شامل ہوئیں اور آپ الگ رہے اور جب ان سے سوال ہوگا اور اگر ان کو اپنی اولاد کی یاد آئی اور وہ آپ کی مدد کرت چاہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فائدہ نہیں والدہ کے سید ہونے کا فائدہ اولادوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چاہا تو مل سکتا ہے کیونکہ اہلِ بیت اطحار کا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ فائدہ اور اچھا سلوک کرنے والوں کو بکشا جائے گا ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں سے بھی حساب کتاب ہوگا تو اسی لئے جب والدہ کے معاملہ ہوگا تو ممکن ہے کہ والدہ اولاد کو تلاش کرے یا طلب کرے تو ایسے صورت میں حسن ازن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اور سید ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم زیادہ کرنی چاہیے کہ خون رسول ہے والدہ کے حساب سے تو ہونی چاہیے لیکن اگر اس نیت سے حضور علیہ السلام کی محبت کی نیت سے تعظیم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عزر بھی زیادہ ملے گا اور بروزہ قیامت اس کا نفع بھی حضور علیہ السلام سے زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے خدشات سے واقف ہوتا ہے کہ کون کس کی تعظیم کس نیت سے کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملے